رب کائنات کبھی انسان کو مخاطب کر کے یوں ارشاد ارشاد فرماتے ہیں یا ایوال انسان ما غر رکا برمی کر کریم اے انسان تجھے اپنے کریم رب سے کس نے غافل کیا اللذی خلق کا فصفوا کا فعدل کا فی ای سورت ماشا عرقب جس نے تجھے پیدا کیا چیک پیدا کیا موت دل پیدا کیا اور جیسے پسند آئی ویسے تجھے سورت عقا فرماتے ہیں پورے بنی نو انسان اللہ ارشاد فرماتے ہیں لیکن بنی نو انسان کو خطاب رب اس لیے کر رہا ہے تاکہ ادماع میں اجت جائے بہت صرف مومن کرتا ہے بہت صاری نہیں کرتا اِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْدِ وَخْتِ لَا سِلَّئِذِ بَنْنَحَارِ لَآَيَاتِ لِعُلِ الْأَلْبَابِ اللَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قیاماً وَقَعُوْدًا وَالَا جَوْلْبِ وَيَتَفَقْقَرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْدِ رَبَّنَا عَبَا خَلَقْتَ حَازَ بَاطِلَا سُبْحَانَكَ فَقِنَ عَذَابَ النَّارَ یہ آسمان اور زمین کی تخلیق اور رات اور دن کا آنا جانا جس میں انسان بھی شامل ہے ہر سے شامل ہے تو فرمایا اس میں اکل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں وہ اکل مند جو نہ کھڑے اسے بولتے ہیں نہ بیٹھے اسے بولتے ہیں نہ لیٹے اسے بولتے ہیں ہر حال میں اس کا ذکر کرتے رہتے ہیں ذکر کرتے رہتے ہیں اور جب ذکر کرتے کرتے ہیں کائنات میں گوھر کرتے ہیں انہیں اپنا ہاتھ نظر آتا ہے تو خدا نظر آتا ہے انہیں دوسرے کا چیرہ نظر آتا ہے تو خدا نظر آتا ہے انہیں پھول کی خوشبو نظر آتی ہے تو خدا نظر آتا ہے انہیں پھل کا ذائقہ محسوس ہوتا ہے تو خدا نظر آتا ہے انہیں پہاڑ کی بلدی نظر آتی ہے تو خدا نظر آتا ہے انہیں دریا کی روانی نظر آتی ہے تو خدا نظر آتا ہے انہیں زمین کی بوسط نظر آتی ہے تو اپنا رب یاد آجاتا ہے